کسی کلب میں ہم نے تین چار دن کی ورشاپ تھی تو وہاں چائنیز بھی آئے ہوئے تھے وہ صبح صبح چار بجے اٹھ کے جوگنگ ہو رہی ہے ان کے وڑا فٹ فارڈ ایسے پیچنگ پونک چنگ پونک کر کے نا اس پیٹ کے ساتھ ہر چیز یہ بیان کے بعد دیکھیں یہ جمع کر لیں کیا ہے بھئی بیان کے بعد کھانے کا انتظام ہے تمام لوگوں کا وہاں بھی باو ہے انہوں نے کیا ہے زندہ باد ہو گیا ہے اب دیکھو پچھلی دفعہ کھانا ہوا تھا رش دیکھو اس دفعہ حالکہ اس دفعہ کھانے کا کوئی علان نہیں ہوا تو کیا گیرہ تھا میں تو سوس کہاں سے ہو گئے سوس قوم چاند پہ پہنچتی ہے نہیں آری بات سوس قوم چاند پہ نہیں پہنچتی تو خوب اچھی طرح سمجھ لو بعض دفعہ انسان خواہشات کی غلامی میں بھی چست ہوتا ہے سمجھتے ہو یہ چھوٹی موٹی خواہشات نہیں ہیں ان کی ایک بہت بڑی خواہش ہے اسلام اس بہت بڑی خواہش میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ اگر یہ لوگ ان دلائل کو دیکھ کر اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر خدا پر ایمان لے آئیں تو یہ ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے ان کو پتا ہے اگر ہم یہ مان لے کے خدا ہے تو اگلا سوال کھڑا ہوگا کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا وہ کیوں ہے اس کا ہمارے سے لنک کیا ہے رابطہ کیا ہے کیونکہ آپ پھر اس کو اپنے معاشرے سے نکال نہیں سکتے بلکل الگ تھلگ نہیں کر سکتے کہ گوڑ ہے کیا کرے بھئی گوڑ ہے تو پھر مذہب درمیان میں گائیڈ کرتا ہے پھر خدا اپنے رسولوں کے ذریعے پیغام دیتا ہے میں ہوں میں کیوں میں نے تمہیں کیوں بنایا اپنی عبادت کے لیے اپنی اطاعت کے لیے آزمائش کے لیے امتحان کے لیے یہ میری کتابیں ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ حلال ہے یہ لکھا ہے کہ یہ حرام ہے پورا حلال و حرام کا ایک دروازہ کھل جائے گا زینہ اللیگل ہو جائے گا ہومو سیکس اللیگل ہو جائے گا وراست کے حکام امریکہ کے برطانیہ کے جرمنی کے دو منٹ میں کل ادم ہو جائیں گے خدا کے حکام آ جائیں گے یوسیکم اللہ فی اولادکم جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو امریکہ نہیں بتائے گا کہ اس کی وراست کیسے تقصیم ہوگی خدا کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو دگنا ملے گا بیٹی کو آدھا ملے گا پھر تمہیں امریکہ اور یونائٹیڈ نیشن نہیں بتائے گی کہ مرد اور عورت باہم ریلیشن قائم کر سکتے ہیں یا نہیں پھر اللہ بتائے گا کہ ان کا باہمی ریلیشن نکاح کے علاوہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتا اگر کسی اور طرح سکیا چوک پہ کھڑا کر کے سو کھوڑے مارو ان کو پھر اللہ یہ نہیں پھر تمہیں قانون سازی کا یہ حق نہیں ہوگا کہ چور جو ہے اس کو کیا سزا دی جائے وہ سزا خدا بیان کر چکا ہے اس کا ہاتھ کاٹ کے اس کے ہاتھ کو اس کی باڈی سے الگ کر دیا جائے پھر ڈاکو کی سزا تمہیں لو کی اجازت نہیں ہوگی بنانے کے پھر خدا یہ کہے گا کہ جو شخص ڈکیتی کرتا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو اس کو پھر تم اپنی بزنس میں تجارت میں آزاد نہیں ہو پھر تمہیں بزنس کرنے سے پہلے پوچھنا پڑے گا کہ قرآن نے اس بزنس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی تم کسی کو قرضہ دے کر اس پہ پروفیٹ نہیں لے سکتے بینکنگ کا سارا نظام تیل ہو جائے گا کروڑوں روپے جو لوگ آپ کو پتہ ہے دنیا میں دس پندرہ لوگ ہیں جو پوری دنیا کی دولت سمٹ کے ان کے ہاتھوں میں جا رہی ہے یہ سارا سودی نظام کی وجہ سے ان دس کروڑ پتی لوگوں کی دولت دو منٹ میں کیا ہو جائے گی تیل ہو جائے گی سارا سسٹم تبدیل ہو جائے گا تو یہ چھوٹی موٹی خواہشات کو خاطر میں نہیں لاتے یہ بڑی بڑی جو خواہشات ہیں انسان جو حوث کا پجاری بن چکا ہے ان خواہشات پر مذہب کی تلوار کی سب سے بڑی ذت پڑتی ہے خدا کو ماننے سے یہ تمام چیزیں ان کو ماننی پڑیں گی کیونکہ اسلام کے علاوہ نہ کوئی خدا کا انٹروڈکشن پیش کرتا ہے نہ کوئی خدا کے قوانین بتاتا ہے یعنی آپ صاف لفظوں میں یوں کہیں کہ اگر سائنسدان سارے کے سارے اور یہ لبرل لوگ خدا کو ماننے تو خدا کو ماننے کے بعد مولوی کو ماننے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ ہے نہیں نہیں آری میرا حال ہے بات سمجھ میں آپ کی نہیں آری لیکن ان لوگوں کی آ رہی ہوگی سمجھ میں جن کو میں خطاب کر رہا ہوں ان کے اچھے بھی سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں